لیبنان سیریا کے بارڈر سے سمیت چودری یہ ایکسکروسیف ریپورٹ ہمیں دکھا رہے تھے اور دیکھئے لیبنان میں اسرائیل کی ایر اسٹرائک ہوئی ہے لیبنان کے کئی شہروں پر ایر اسٹرائک کی خبر سامنے آ رہی ہے بیروت سمیت کئی شہروں پر اسرائیل نے پھر حملے کی ہیں ہوای حملے میں لیبنان میں بھاری نقصان ہوا ہے حملے کے بعد کی یہ تصویریں لیبنان کے کئی شہروں میں ہوئی تباہی کی داستان پیان کر رہی ہے تو اسرائیلی ایر اسٹرائک سے دہل گیا ہے لیبنان راجدانی بیروت میں تابر توڑ ایر اسٹرائک کی گئی سنٹرل بیروت کی بھی تین جگہوں پر ہوای حملے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تصویریں کس طرح سے سنٹرل بیروت کے تین علاقوں کو اسرائیلی ایر فورس نے بنایا نشانہ اور پرسائے بم تو لیبنان پر ہوا ہے بدونسک حملہ بیروت پھر ڈہلا کیا ہوا ہے یہ دیکھئے ایر اسٹرائک کی جا رہی ہے لیبنان پر رات بھر سیریل ایر اسٹرائک ہوئی ہے حملوں کا سلسلہ جاری رہا کئی شہروں کو بنایا گیا نشانہ مسائل سے کیا گیا اٹیک راکٹ سے بھی بڑے حملے کیے گئے ہیں اسرائیل کے طرف سے اور خاص بات یہ ہے کہ رہائشی علاقوں کو بھی نہیں چھوڑا اسرائیل نے رہائشی علاقوں میں بھی کی گئی ہے بمباری جو اہم ٹارگٹ رہے وہ دیکھئے کون کون سے ایریاز رہے سنٹرل بیروت کے علاقے سنٹرل بیروت میں تین جگہوں پر ایک ساتھ حملے ہوئے ہیں اور اٹیک میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہوئی ہے نبے سے زیادہ لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ کچھ منٹ کے اندر اندر تابہ اور توڑ مسائل اٹیک کیے گئے حضب اللہ کے الگ الگ ٹھکانوں پر حملے کر اسے برباد کرنے کا تباہ کرنے کا دعویٰ آئی ڈی ایف کی طرف سے کیا گیا ہے اور لبنان میں اسرائیل کی رنیتی کا اندازہ وائیو سینہ کے تابہ توڑ پرہاڑ سے ہونے لگا ہے اسرائیل نے حضب اللہ کے لڑاکوں کو اسرائیلی سیما سے دور کرنے کے لیے گراؤنڈ آپریشن شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی لبنان کی راجدھانی سمیت کئی علاقوں میں زبردست بمباری ہو رہی ہے ایک دن میں ہی سو سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے ہو رہے ہیں حضب اللہ کے تمام ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ کمانڈرز کو بھی مارنے کا اسرائیلی مشن جاری اماز سے زیادہ طاقت بار سنگٹھن کازا سے ادھک مشکل حالہ لیبنان میں آپریشن اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے زمین ایسی ہے کہ سینیکوں کے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے حضب اللہ کے ہتھیار ایسے ہیں کہ اسرائیلی سینیکوں کے لیے بچ نکلنا مشکل ہے گراؤنڈ آپریشن کے شروعات تو کر دی گئی لیکن لیبنان کی زمین پر گازا کی طرح لگاتار آگے بڑھتے رہنا ممکن نہیں ہے گازا میں آپریشن کا انبھاو رکھنے والے کمانڈر بھی لیبنان کے بھگول کو سینہ کے لیے خطرناک بتا رہے ہیں لیبنان گازا کی طرح سمتل زمین نہیں ہے لیبنان میں پہاڑوں کے بیچ سرنگ بنائی گئی ہے حضب اللہ کی سرنگ ہماس سے ادھیک آدھونک ہے سرنگ میں ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے سات دن سے لگاتار اسرائیل کی وائیو سینہ دن رات لیبنان پر بمباری کر رہی ہے سبین پر موجود اسرائیلی فوج بائیو سینہ کی مدد کے بینا ایک قدم بھی آگے نہیں پڑھا رہی ہے اسرائیل کی رنیتی ہے کہ پہلے حضب اللہ کے ہتھیار ختم کیے جائیں حضب اللہ کی سرنگ کو نشٹ کیا جائیں حضب اللہ کے تمام سینئر کمانڈر مارے جائیں اسرائیل کی سینکوں کے لیے سب سے بڑے مشکل حضب اللہ کا سیکرٹ ٹرنل نیٹورک ہے جنگل اور پہاڑوں کے بیچ آپریشن کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ حضب اللہ کے لڑا کے اچانک اسرائیلی سینہ پر حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے کئی سینکوں کی موت ہونے کے بعد اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن کی رفتار کو روک دیا تھا اب ایک ایک دن میں پچیس پچاس فائٹر جیت سے بمباری ہو رہی ہے ہر دن سو سے ادھیک دھکانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے حضب اللہ کے گھڑھ والے علاقوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے یارون علاقے کو اسرائیلی وائیو سینہ نے پوری طرح تباہ کر دیا ہے اس علاقے میں اب ایک بھی عمارت سلامت نہیں ہے لگتا ہے یہاں مہینوں سے جنگ ہو رہی تھی لیکن یارون کا یہ حال صرف سات دنوں میں ہوا ہے یارون گاو کو کھنڈہر بنا دیا گیا مسجدوں کو بھی بم سے نشٹ کر دیا گیا یارون گاو ہزکلہ کا گڑھ مانا جاتا ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ گراؤنڈ آپریشن میں زمین کے نیچے موجود ہزکلہ ٹھیکانے تباہ ہو لیکن اسرائیل کی سینہ سرکشت رہے اس لیے زمین سے حملے کے ہر خطرے کو ختم کر دیا جائے اس بلہ کی لڑاکوں کے پاس کئی ایسے ہتھیار ہیں جس سے وہ کافی دور سے ہی اسرائیلی سینکوں کی پوری ٹکڑی کو ختم کر سکتے ہیں اس بلہ کے لڑاکیں اسرائیلی ٹینک کو بھی نشٹ کر سکتے ہیں اس لیے پہلے زمین کے اوپر موجود ٹھیکانے اور ہتھیار گوتامو پر بمباری کی جا رہی ہے اس بلہ نے سنائپر یونٹ کی تیناتی بھی کر دی ہے سنائپر گن کے ساتھ اینٹی ٹینک میزالوں کا زکیرہ لے کر اس بلہ لڑاکیں اسرائیلی سینکوں کو گھیرنے کی کوشش میں